بسم اللہ الرحمن الرحیم خارجہ عصد عمر صاحب نے فناس طہب نے فناس طمیمی بل پیش کر دیا اور ایک طرف کہہ سکتے کہ منی منی بجیٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں بھی آج قومی اسمبلی بی ایم اپوزیشن جماعتوں نے پورا دن کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ احتجاج اور وزیر خزانہ عصد عمر صاحب کو بات کرنے نہیں دی مگر وہ کوشش کرتے رہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جو اس وقت خاص طور پر پریشر ہے کافی پاکستان تیری کے انصاف پر خاص طور پر آہ سانیہ آہ ساہیوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے اوپر جس طرح سے تنقید آپوزیشن کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے آج کی یہ منی بجٹ منی بجٹ میں جو ہے کافی کہہ سکتے ہیں کہ عصد عمر صاحب نے کوشش کی کہ بتایا جائے پاکستان کے لوگوں کو کہ آج کس بنیاد پر جو ہے یہ منی بجٹ پیش کی جا رہی ہے اور کون کون سی چیزیں سستی ہوں گی مگر آج کل سے یہ مختلف ایکسپرٹ جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ایک ٹومی کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ بجٹ جو منی بجٹ ہے یہ اس طرح سے نہ آئے جس طرح سے امید کی جا رہی ہے دوائیاں پہلے ہی مہنگی تھی کہہ سکتے ہیں کہ روز مراز کی خانے کی چیزیں جو تھی وہ ان میں کافی اضافہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر عام جو طبقہ ہے ڈیلی ویجس پہ کام کرنے والا ہے ان کے اوپر برڈن زیادہ آئے گا وہی ہوا ایسا ہی ہوا کہ آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر رہی ہے انہوں نے بڑے جو اعلانات کیے تھے اور اپوزیشن میں بیٹھ کے باتیں کی تھی جو اس وقت ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج بات کریں تو بجٹ سیشن تو اپنی جگہ پہ تھا مگر آج سانیہ سائیوال پہ جو شریف صاحب نے جو ہے وزیراعلا پنجاب سے اور وزیراعظم سے استیفعہ مانگ لیا کہ وہ استیفعہ دے دیں آپوزیشن لیجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ منصف پہ رہیں اسی طرح شاہ محمد قریشی صاحب بھی کافی آج ایوان میں گرجے اور ورسے اور انہوں نے بھی جو ہے جی آئی ٹی اور خاص طور پر آہ سانیہ آہ کہہ سکتے ہیں سائیوال پہ جو ہے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی یقینی طور پر بڑا اہم اپنی جگہ پہ وہ جو جتے بھی ایویڈنس کٹھے کرے گی مگر اس کے ساتھ سزا اور جزا یقینی پاکستان کے جو عدالتوں کا نظام میں وہ بڑا اہم ہیں اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سزائیں ملیں گی اور کیفے کردار تک پہنچیں گے لوگ مرتضی باب صاحب آج فرما رہے ہیں کہ خاص طور پر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ فواد چودری صاحب کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے جمہوریت اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ فواد چودری صاحب کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے اور آصف علی زرداری منی لارڈن کیس فریال ٹارپوٹ کی زمانت میں توسی ہو گئی اور مزید ان کو زمانت آج مل گئی اسی پہ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر آج ہم نے دیم عدل شیخ صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما ہے اور رکن ہے سند اسیمبلی میں کافی وائی بیٹ طریقے سے جو بات کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید کے طور اپنے پروڑرام میں ان سے ہم نے سوچا تھا کہ آج پوری سندھ کے جو موجودہ سنیورے اس پہ بات کریں گے مگر آج منی بجیٹ بھی تھی تو اس پہ بھی لازمان بات کرنی تھی تو ہمارے ساتھ دوسرے میرے مہمان موجود ہیں محمد فاروق عفضل صاحب ہیں مائرے معیشیہ تھے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں علیم صاحب میں آپ کے جانے مانے سے پہلے محمد فاروق صاحب کی طرف جاؤں گا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعتا نہیں یہ منی بجیٹ تھی پھر وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ فناص تمیمی بل میں پیش کر رہا ہوں تو یہ کیا تھا ٹرمیر جی کہ منی بجیٹ اور بل دیکھئے بسیکلی منی بجیٹ اب میں تو لوگ تو کہہ رہے ہیں منی بجیٹ ہے لیکن میں اسد عمر صاحب کی بات کو ریکن کروں گا کہ یہ ایک صلاحاتی قسم کا ایک جو سٹیپ لی ہے انہیں گورنمنٹ نے کیونکہ جو بجیٹ پیش ہوا تو پچھلی گورنمنٹ میں بجیٹ پیش ہو گیا تھا اس میں جو بھی خامیہ رہ گئی تھیں whatever they have tried to basically overcome those shortcomings اس میں دیکھئے میں یہ نہیں میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں انفیکٹ دیکھئے میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک ٹھیک ہے ایکانومی کے حساب سے بہتر ہو سکتی ہے اور یہ جو بھی انہوں نے سٹیپ لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جو بھی صلاحاتی پیکج سمجھ لیں یا منی بجیٹ سمجھ لیں وہ بزنس فرنڈی ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیکسز کم کیے ہیں دیکھئے ایکلی کلچرل کے اوپر 49 سے 20% لے کر آگے ہیں اس لیے جو ایسے میز کے اوپر بھی 20% لے کر آگے ہیں اس کے اوپر تاکہ ان کو انکریج کیا ہے کہ انویسمنٹس ہو یا جو بھی ایسے میز ہیں وہ فروغ پائیں اس کے لیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نان فائلر اور فائلر کا پڑا ایشو تھا اس پہ بھی انہوں نے آج جو ہے کوئی تیرہ سو سی 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 گاڑی پہ جو ہے کہا کہ وہ نان فائلر لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے جو فائلر نہیں ہیں اس وقت دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے یہ فائلر نان فائلر یہ ایک سمیمی آتی نہیں ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا یوں نیچے آ جانا میری سمیمی سے بالا تہ رہی ہر بندے کو فائلر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے دو قسم کے کٹیگریز پیدا کر دیں کہ جی ہاں جو نان فائلر ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے فائلر یہ کام کر سکتا ہے فائلر چاہیے کہ میں بھی فائلر کیوں بنوں دیکھیں اس کا فائدہ نہیں نا اس کا فائدہ نہیں ہمیں یا تو فائلر کو ایسے ایڈوانٹیجز دیا جائیں ایسے پریولیجز دیا جائیں کہ جو پھر نان فائلر بھی فائلر بننے کے لیے کوشش کریں کہ یا مجھے بھی وہ فائدے ملے جو کہ ایک فائلر کو ملتے ہیں بجائے یہ کہ ہم ایک کٹیگری بنائیں فائلر سب کو فائلر ہونا چاہیے مینی بجیٹ تو ہے اپنی جگہ پہ جیسے آج فاروق عزل صاحب فرما رہے ہیں کہ فائلر اور نان فائلر کا ایشو ہے پاکستان میں ٹیکس تو سب کو پیہ کرنا ہے پہلے بھی اس پہ جو ہے فائلر پہ بات ہوئی تو کہہ سکتے ہیں تو بہت سے آپ کے محالفین کہہ رہے تھے پھر یوٹن لے لیا آج بھی یوٹن کہیں گے نان فائلر اور فائلر کی بات کی تیرہ سو سیسی گاڑی آپ لے سکتے ہیں نان فائلر اور اٹھرہ سو سیسی سے زیادہ جو ہے فائلر جو لیں گے گاڑی تو پھر ان کو فائلر ہونا ضروری ہوگا یہ کیا چیز تھی دیکھیں یوٹن ہم ضرور لیں گے ہر بات پہ جہاں ہم سمجھیں گے کہ آگر رستہ بلوک ہے ٹریفک جیم ہے کوئی کھڑا ہے کوئی گڑا ہے کوئی رکاوٹ ہے تو یوٹن لیں گے دوسرہ رستہ لے کے منزل پہ پہنچنا ہے ہم نے کسی اقل مند نے نہیں کہا ہوا کہ اگر ٹریفک جیم ہے تو آپ وہیں کھڑے ہو جائے جب مجھے آپ کے شو میں آنا تھا ٹریفک جیم تھی سامنے میں کہتا تھا نہیں مغیری صاحب کے پاس تو اسی راستے سے جانا ہوں نہیں نہیں وہ تو وہ تو یہی ہے یہی ہے جو اپنی زندگی میں سوچتے ہیں وہی مٹیسین لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی کو کچھ ملے گا نہیں اس کے اندر سے جتنا ڈھونڈ لیں آج کچھ ملے گا نہیں آج لوگ چاہے تھے ایسا ہو جائے تھا آپ ایسا دیکھئے بہتری کی گنجائش مغیری صاحب ہر وقت ہوتی ہے آج محترم نے جو بات کی ہے اس کو آپ بجٹ کہہ لیں ریفارمز کہہ لیں لیکن بسیکلی ریفارمز ہیں اس کے اندر آج کس نہیں آپ دیکھیں اچھی بات نون فائلر فائلر کا کیا انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر شخص فائلر ہونا چاہیے لیکن جب تک نہیں ہے اس وقت جو فائلر ہے اس کو ایک بینفٹ تو دینا اور اس کے بعد جو نون فائلر ہے وہ پتا چلے گئے ان کو فائلر بننا چاہیے بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ آج جو ریفارمز ہم دینا کرنا چاہ رہے تھے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے لیکن آج لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کہ آج مسیبت آ جائے گی آج کوئی اس کا علاوہ گر پڑے گا آج کوئی طفان آ جائے گا آج بہتری آئی گئے یہ بزنس مین فرینڈلی بجٹ ہے غریب فرینڈلی جو ریفارمز آئی ہیں معاشی اصلاحات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم بالکل آج پھر کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں واپس ہونا پڑا مگر چھوٹے بزنس مین پہ بھی تیکس آئیت کی جا رہی ہے ہی نہیں کریں مگر چھوٹا بزنس پہ پہلے ہی مرا ہوا ہے سر اس سسٹم میں کن سے آئیت کر دی گئی ٹیکس آئیت کی جا رہی ہے ان پہ بھی کہہ رہی ہے کہ اچھوٹے بزنس مین پہ بھی جوہے ٹیکس تو دے گیا ٹیکس تو دینا پڑے گا فائلر تو بنے نا نقصانوں کے تو کونٹیکس لیتا کسی سے بات یہ جب ہمارا ملک کیسے چلے گا بات یہ کہ ہم ریکاوریز کرے نہ صرف دینا ہو ہمیں تو میں سمجھتا ہوں لیکن میں ایکنومسٹ نہیں ہوں میں ان کے انداز میں اس انداز پر لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو اچھی خبر ہم ضرور دیں گے لازمی بات ہے بہت مشکل حالات تھے کرتے ہیں ہمارے چھہزار عرب سے تیسزار عرب پہنچا دیتے ہیں ڈالر انہوں نے ختم کر دیا تھا آخری سال میں جا کر اتنا پیسہ خرج کر دیا سارا کچھ خالی کر دیا تو ایک دیکھیں ایک سٹیج تھی کہ جہاں آئی سی او میں پڑھا ہوں ہمیں مریض ملا تھا اس کو صرف یہ نہیں کرنا تھا کہ اس کو میں ونٹی لیٹر پہ لگا دینا تھا ہم نے اس کو ٹھیک کرنا تھا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب علاج ہوتا ہے تو تکالیف بھی ہوتی ہیں کہ آپریشن ہوتا ہے بھر آج متحد آپوزیشن جتنی بھی تھی وہ بجٹ کے مخالفت میں آج پورا دن احتجاج کرتے ہیں یہ تیڈیشن ہے یہ تیڈیشن جبکہ بجٹ ہوتا ہے یہ تیڈیشن ہوتا ہے سامنے اس کو مخالفت کرتے ہیں یہ کوئی نئی کیز نہیں ہے یہ متحدہ پوزیشن ہو یا پوزیشن ہو جو بھی ہو وہ یہ تیڈیشن چلا آتا ہے بجٹ تقریر شرافت سے نہیں کرنے دی جاتی کبھی لوگ سامنے آج ہیں یہ کچھ جمہوری تیڈیشن جیسے یہاں پر سندھ میں آیا آپ لوگ کرتے ہیں یہ تیڈیشن ہے وہ بھی تیڈیشن ہے ہم نے لیکن ہم نے دیکھی ہم نے مراد علی شاہ صاحب کو بجٹ تقریر بڑے اچھے دریقے سے کرنے نہیں تھی انہیں بیہیب کیا تھا لیکن اب وہ ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی ایک سیولین ڈکٹیٹرشیب انہوں نے قائم کر دی ہے جس کے لیے ہمیں رییکٹ کرنا پڑتا ہے اور لازمی بات ہے پوزیشن کا رول ہے بھر انہوں نے کل بھی کہا کہ جو ہے وزیراعظم جناب عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ ملک کو ڈوپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو واقعی ملک ڈھوپنے جا رہے ہیں آپ اس پر تمہیں مجھ سے بات سنیں نا ملک ڈھوپے گا آج تو میں کہتا ہوں سندھ اسمبلی شرمندہ ہوگی آج سائن جی ایم سید کی روح ترپ رہے ہوگی کیا اسی سندھ اسمبلی سے سائن جی ایم سید نے بعد میں ان کے کیا خواہ رہا اس پاکستان کی قراردات پیش کی گئی آج اسی سیون اسی سیون کے علاقے کہا کہ سید وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈوب سکتا مطلب تمہارے موں میں خاک کوئے کے کوسنے سے گاؤں نہیں اجڑا کرتے ڈوبتے ہوئے ڈوبتے ہوئے انیس سو سے گتر نہیں ہے دوہزار انیس ہے آپ کہتے ہو کہ ملک ڈوب جا کوئی نہیں ڈوب رہا یہ باتیں کہ جی ایٹی کا جگڑا جی ایٹی کا نوٹی تھا تھا غصہ ہم پہ نکالتے ہیں اسمبلی میں آگے نہیں آپ کا خوف غصہ ہم پہ نکالتے ہیں یہ کرپشن کی ہے تو پکڑیں گے وہ لوگ آپ کو آپ کہے تو سولی پہ ٹانگ دو بھئی سولی پہ کوئی نہیں ٹانگ دو سولی پہ آپ کو آپ کے عمال ٹانگتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا احسان کر دیا پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اگر نہ کھپے کا نعرہ لگتے ہیں پاڑوں پر چڑے ہوتے ہیں نیچے بھی کوئی نہ اترنے دیتا سندھی قوم نہ اترنے دیتی آپ کو بڑے انداز سے چیف منسٹر ایک کائی کا وزیراعال ہے میں کہتا ہوں میں تو آج پریس کانفرنس کی ہے میں کل ہوتا ہے سمجھ میں تھا نہیں میں ان کی خیریت پوچھتا اسی وقت کون کس نے اختیار دیا تمہیں تمہیں اختیار یہ تو ہے سمری کر کے پیسے دے تو انور مجید کو پاکستان دوب رہے پاکستان دوب رہے تمہارے دوبو دیا جنہوں نے توڑوانا تو توڑوا دیا سیونٹی بل کے اندر بات ہے الحمدللہ اس لیول تک کرپشن کی ہے تو کیس بنایا ہے نا ہم سے کیسا جھگڑا ہم نے کی تھی ہم نے کہا تا میں بتا تو میں بڑا گنسان ہے اس کے اوپر مراد علی شاہ کو معافی مانگنی چاہیے مراد علی شاہ نے بڑے گھٹیہ الفاظ استعمال کی ہے مراد علی شاہ نے ایک اسمبلی کے فلور پر وزیر اور اس سے اور جو گندی بات کی وہ پیچھے کھڑے ہوئے وزیر نے کی جب انہوں نے یہ غلط جملہ بولا تھا کہتا انشاءاللہ اس کے بعد سامنے بیٹھا ہوا ایک اور وزیر صاحب وہ ہستا ہے اس کے اوپر شرم کرو مگر آپ نے آپ کی صفوں سے بھی کہا کہ فاسیوں پہ چڑھائیں گے جو کہ جملہ رٹ گیا ہے آپ تمام تحریک انصاف کے رینماوں کو کہ فاسیوں پہ چڑھائیں گے نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے کہا فاسیوں پہ چڑھایا تھا اور اس کے بعد معافی بھی مانگی تھی اور آج بھی وہ زندہ ہے جو بات ہے جو بھی ہو ہمارے پاس ہو ان کے پاس سے ہو جو بات ہے جس نے لوگوں کو آج ایک مہینہ ہوا نہیں ہے فاسی بچڑھنے بتر ہے پچاس بچے مر چکے ہیں تھرپار گھر میں ان کی چوری کی وجہ سے کھا گئے آروپلانٹ کی پیسے ساتھ ساتھ طرف ان بچوں کو پانی نہیں مل رہا پھر کہاں چڑھیں گے یہ لوگ ہم تو ان چڑھا رہے ہیں کانون چڑھائے کا بات ہے وہ بچے مر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے یہ وہ اتنی کو مقدس گائے ہو گئے یہ لوگ کن کے لئے بات نہیں ہو سکتی اور پاکستان پاکستان نہ ہوتا نا مراد علی شاہ کے جھاڑو دے رہا ہوتا میں بھی کہیں گٹر صاف کر رہا ہوتا پاکستان نہ ہوتا تو باتیں کرتے ہیں یہ لوگ آتا ہے اسمبلی کے اندر آکے ان کا مو توڑ دیں گے اسمبلی میں ارے اپنی بات کرو تم ٹوٹ رہے ہو تم ڈوب رہے ہو اس کے کیسز کے اندر یار ہم نے ہمیں پتہ ہے لاکھوں جانے قربانی دی گئی ہیں لاکھوں ہماری بہنیں ماں بیٹیوں کی ذاتیں لوٹی گئی ہیں آئی تو نواب بنے آتے ہو سوٹ پہن کے بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پہ کہتے ہیں پاکستان ڈوب رہا شرم کرو اپنی بات کرو نہیں کوئی علاو نہیں کر سکتا کوئی پاکستانی بنایا ہے سندھ میں آپ کے لئے کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ اور وہاں پنجاب میں جو ہے وزیر اطلاعات اور فیڈر میں پھر وزیر اطلاعات تین شخص جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ آپ شائع ہوئے ہیں ہر نکتے پہ آپ تنقید کر رہے ہیں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی چاہے وہ پاکستان بیپس پارٹیو یا پاکستان مسلمی نون ہو تو وجہ کیا ہے کون سی وجہ ہے کہ آپ اتنے ایگریس ہیں ملک کو آگے لے جانا ہے سندھ کو آگے لے جانا ہے پنجاب کو آگے لے جانا ہے بلوچستان کو آگے لے جانا ہے کیپی کے کو آگے لے جانا ہے نہیں چھوڑیں گے پکڑیں گے فاسیوں کے پر لٹکائیں گے اس سے کب نکلیں گے ہم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جاؤ میں جاتا ہوں ان کے ہسپتالوں میں اگر میں کہتا ہوں دوائی دی دو نا اس میں سیون کے سیون کے ہلکے میں ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے ڈسپنسر بیٹھ کے چلا رہے ہیں منچر جیل میں اتنے بڑے پانی کے اوپر بیٹھے لوگ تیس کلومیٹر سے جھانگا رہا جا کے پانی لے کر آتے ہیں لڑکانہ ایک سو سترہ عرب کا فنڈ خرچ ہو گیا وہاں ایمبولینس نہیں ہے وہاں سیٹی سکین نہیں ہے وہاں وینٹی لیٹر نہیں ہے وہ مرائی مشین خراب ہے دو سال سے تو یہاں آپ کا بھی شیئر لڑکانہ ہے بتائیں ٹھیک ہے کیا تو میں بتائیں یہ سب کچھ آگ یہ کتے کی ویکسین ریویز کی ویکسین نہیں مل رہی ہے تھرپار کرے اس کی منطق ہے نا جب کتہ کاٹے کتے کو لے آئیں گے تو پھر ویکسین ملے گے وہ منسٹر صاحبہ نے کہا تھا وہ یہی ہے نا منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ پہلے کتے کا ٹیسٹ کرو بات ہے اتنا بات ان کے پاس شیئر ٹائم ہے میں کہتا ہوں دیکھئے ہم ان سے کہتے ہیں ڈیلیور کرو آج سندھ کے شیئر تباہ ہو گئے کیا ہوا سندھ میں بتائیں نا آج بلاول کے حلکے میں لڑکانے میں تو جاتا ہوں نا بلاول کے حلکے میں بچے زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے پر ڈیسکوں کے پیسے نہیں ہیں بات یہ کہ اس ایک سو سترہ عرب ہونے کے پاس وہ بچارہ آکے شائری کرتا ہے سائیں مجھے آپ کے کوسر مہلے میں گھٹر صاف کر دو تو گھٹر صاف ہوتے جا کے آج وہ ایک بلال بھٹو مرا ہوئے بچارہ اس کو ایک مہینے زیادہ ہو گیا گرنگی میں اس کو مار دیا کسی نے پولیس پگڑتی نہیں ہے ایس ایس بھی ان کا کہتا ہے کہ جاؤ پیسے لے لو پیسے لے کے چپ ہو جاؤ مطلب ظلم کی انتہا نہیں ہے اور کس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اور میں میں دیکھئے میں جا کے بات کر ابھی بھی میں آ رہا ہوں میں ابھی آ رہا ہوں کورنگی سے ایک تین سالہ بچی چوری چار سالہ بچی پرسوں بجلی کرنٹ لگنے سے مر گئی وہ گئی تھانے اس نے کہا تم غریب آدمی کیلیکٹر کے خلاف کیس بناو گے مارے جاؤ گے جاؤ گھر جاؤ بس اپنی خیر بناو تین دن سے تارے لٹکی ہوئی تھی کیلیکٹر کو بول رہے تھے کسی کی بجلی کاٹ کے کہتے ہیں میں ابھی ایف ایر کٹا کیا رہا ہوں آپ کو اتنا جاؤں غریب ہوگی آواز کون کرے گا میری آپ کی بچی ہو تو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے لیکن غریب کی بچی ہے ڈرکشی ٹرائیور کی بچی ہے تو میں بھی چھپ ہو جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں تو جا کے تنقید کرتا ہوں بات یہ کہ میں دیکھئے میں بتتمیزی نہیں کرتا ہوں میں ایشیوز کی بات کرتا ہوں میں فیل میں جا کے بات کرتا ہوں میں ان کے موہ پہ بات کرتا ہوں آج پورے سندھ میں انہوں نے اپنے ملد بڑے لوگوں کو دکھے لے گئے ہوئے ہیں پانی چل رہا ہے پیٹ ٹیل کے اوپر لوگوں کو بس پانی نہیں ہے ہسپتال بند پڑے ہیں اسکول بند پڑے ہیں مگر کل بھی کہا گیا کسی سندھ سیمبلی کے ایوان میں کہ ٹنڈو آدم یا ٹنڈو آیل آر کی بات ہوئی کہ جی وہاں پر ہسپیٹل میں جو ہے آپ کی ایک رکھن سندھ سیمبلی میں دکھاتی رہی سدھرہ امران دکھاتی رہی تصویریں کہ یہ یہ حالت ہے اس ہسپیٹل میں انہوں کا نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں وہاں پہ کوئی چیز کی ہے نہیں تو یہ تصویریں آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں پاکستان تعلی کے انصاف یہ انٹرنیٹ سے نہیں لاتے ہیں یہ لاسٹ ویک میں بھی وہاں گیا ٹنڈو آئر کا ہسپیٹل کروڑ روپے مہانہ اس کا دوائیوں کا فنڈ ہے پچھلے ہفتے میں بھی گیا تھا پرسوں ہمارے اپوزشن لیڈر صدرہ امران گئی تھی ہم لوگ فیزیکلی وہاں جاتے ہیں انٹرنیٹ سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اس اسپیٹل کی سیجیوشن یہ ہے کہ وہاں اس وقت ایک مریض آئے بھی تھی جس سے وہ ایمبلنس کے پیسے لے رہے تھے ہیتراباد بھیجنے کے چادریں جو تھی ہیں اس پہ خون لگا ہوا تھا ایک ڈاکٹر امران نام بھی مجھے یاد میں خود گیا تھا اس نے تین سو روپے میں بندے کو باہر دیکھا تھا اور جب وہ اس کو تین سو روپے میں باہر اس کو چیک کیا سرکار اسطال میں تو برامدے میں عورت کو ڈالا وہ دنوں نے کہا ہمارے پاس یہ تین سو روپے تر دے دی ہے اس کے بعد کہا تھا پرچی لے کے باہر کروڑ روپے مہینہ آ رہا ہے اس کے پاس پرچی باہر سے دے رہے ہیں مغیری صاحب ہم کیوں نہ دکھائیں ہم کیوں نہ دکھائیں دیکھیں ایک تصویر نہیں دکھائیں گے پھریں کہیں گے اپنی بات کر رہے ہیں ہمیں پڑتا ہے کہ ہم خود وہاں گئے تھے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو دوروں میں مان میرے لیے بڑے اہم ہیں اور خاص طور پر سندھ اور پنجاب اور وفاق اور کے پی کے اور گل گل بچستان اور بلچستان کے بڑے اہم ایشو ہیں صوبوں کے مگر بتائے ہے کہ آج بجٹ پر بھی واپس آکے بات کریں گے پوچھیں گے کہ کیا اس بجٹ سے عام بندے کو کچھ سہارا مل سکے گا منی بجٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید کے تو اپنے پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور خاص طور پر منی بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فاروق عزوالطا ایک تو طے ہے کہ منی بجٹ جو ہے اس میں وقت سے پہلے بجٹ سے پہلے بھی یہی ہمارے عموماً بحث ہوتی رہتی ہے کہ جی جو ٹیکسپیر بندے ہیں اس پاکستانی لوگ ہیں اور خاص طور پر جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان پر پہلے ہی بوجھ زیادہ ڈالا گیا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ بوجھ ڈالا گیا اب تیسری دفعہ پھر دوائیاں جو ہیں علی مادل شیخ صاحب جذباتی انداز سے بات تو کر رہے تھے بڑی اچھی باتیں کرنی بھی چاہیے ایسا سونا چاہیے کہ واقعی ملکی یہ صورتحال ہے مگر صاحب دوسری طرف تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک سات سو روپے کی دوائیاں لینے والی خاتون جو ہر سا دراز سے لیتی تھی آج وہ بارہ سو تک پوجھ گئی یہ دوائیاں تو کہنے کا مقصد ہے کہ دوائیاں مہنگی آٹا مہنگا چینی مہنگی تو ملک کہاں جا رہا ہے یہ بجٹ تو منی بجٹ ہے کہہ سکتے ہیں کہ کاپی پیس کا ہوتا ہے ایک ٹومنگ کے ایکسپرٹ آپ ہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ کیسے سر پھر چلے گا آگے کیسے ہم جائیں گے لوگ تو یہ توقع رکھ رہے تھے پاکستان در ایک انصاف میں شاید ان کی حکومت آئے گی تو دوائیاں سستی ہوگی پیٹرول سستا ہوگا کچھ نہ کچھ ریلیف لے گا لوگوں کو دیکھئے بات یہ کہ جو پچھلی گورنمنٹس رہی ہیں دونوں جو بھی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے میک اپ کر کے ایکانومی کا جو چہرہ دکھاتے رہے ہمارے عوام کو اور انٹرنیشنل لوگوں کو وہ that was totally fake اچھا اب یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ سمجھتے کہ پانچ سے چھ مہینے میں پورا ملک چینج کر دیں ہر بندہ دودھ کی نہرے بہنا شروع ہو جائیں یہاں پر دیکھئے یہ آپ ہی سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے ان کا بھی کام یہ ہے کہ جو پچھلے جو بھی غلازت تھی یا گن تھا اس کو پہلے تو سامنے لے کر آئے کہ بھئے ہو کیا رات ہے اچھلی اور پھر اس کے بعد اس کے سٹیپ لیے جائیں کہ اس کو دور کیسے کرنا ہے دیکھئے ایک گھر ہوتا ہے جو ضرورت مند ہے اس کو اس سے نہیں ہے کہ ملکہ جو ہے وزیراعظم کون ہے وزیر خزانہ کون ہے اس کو تو یہ ہے کہ مجھے رلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کو بتانا تو پڑے گا نا اگر اس عوام کو یا کسی کو بھی اگر سمجھائیں گے نہیں اس کو بتائیں گے نہیں کہ یہ تکلیف جو ابھی آ رہی ہے یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے دیکھئے ہمارا اس وقت جو فیسیکل ڈیفیسٹ ہے آپ دیکھیں نا بجٹ فیسیکل ڈیفیسٹ کتنا زیادہ ہے اس اب آپ کو اٹھارہ بلین تقریبا ڈالر کا ہمارا فیسیکل ڈیفیسٹ ہے ہمارا تو ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے جب آپ کے ریونیوز کم ہو اور اخراجات آپ کے زیادہ ہو بجٹ میں جو اسی وجہ سے فیسیکل ڈیفیسٹ آپ کا آتا ہے تو ہمارے جو گورنمنٹ کی ایکسپنڈیچرز ہیں وہ اتنی زیادہ ہے اس وقت آپ دیکھیں جو للے تللے ان کے ہیں جس کے اخراجات جو اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ وہ جو فنڈز اگر بچیں تو آپ عوام کی بہبود کے لیے خرچ کر سکتے ہیں ایکانومی دیکھئے ابھی جب تک یہ اس ڈیفیسٹ کو ہم قابو نہیں کریں گے آپ کے ایکسپورٹس ڈیکلائن تھیں آپ دیکھیں جب نواشی گورنمنٹ آئی تھی تو ہماری ایکسپورٹس پچیس پوائنٹ سیمڈی ٹو بلیون ڈالر کی تھی جب وہ گورنمنٹ گئی ہے تو تقریباً بیس بلیون ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس پچھلی گورنمنٹ نے ایکسپورٹس کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور ہماری جو ایمپورٹس تھی ایمپورٹس ہماری جو اس وقت جب آئی گورنمنٹ تو فورٹی فور بلیون ڈالر کی جب وہ گئے ہیں ففٹی سیون ڈالر کی ہماری ایمپورٹس ہو چکی ہوئی تھی آپ دیکھئے جب فروٹ ویجی ٹیبل کھانے پینے کی اشیاء جب تمام چیز آپ ایمپورٹ کریں گے why we are allowing all these things to import in پاکستان کیا ہمارے ہم کیا اگری کلچر ہماری ایکانومی نہیں ہے کیا ہمارے پاس اگری کلچر نہیں ہے ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھئے اس گورنمنٹ کو اگر یہ کام نہیں کرے گی یہ گورنمنٹ بھی ان چیزوں پر بابندیاں لیں گے شاہدہ رحمانی ہے میں نے رکن ہے قومی اسیمبلی پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہے آج بجٹ کے حوالے سے تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ آج اپوزیشن نے پورا اس بجٹ میں شور شرابہ کرتے رہے آپ لوگ مگر میڈم یہ فرمائیے گا کہ بجٹ جو اس وقت بنی بجٹ جس کو کہا جا رہا ہے بہت سی چیزوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وزیر ایک حضانہ آسد عمر صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف پر امید ہے کہ یہ ہم نے تو جو کام کیا ہے یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ کچھ نان فائلر لوگ جو ہے پریشان تھے کہ ہم گاڑی لے سکتے نہیں لے سکتے تو کم سے کم اسٹینڈر تو قائم کر دیا کہ فائلر اور نان فائلر گاڑی لے سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف وقتن وقتن دعویٰ بھی کرتی ہے کہ گوڈ گورنر کا اور خاص طور پر لوگوں نے ہمیں اس سیوان میں بھیجا ہے جیسے آسد عمر صاحب نے کہا ہم لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں آج پاکستان کی اکنومی کو کہا لے کے گئے بہت شکریہ دیکھیں یہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو لوگوں نے بھیجا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کن بے ساکھیوں کے سروع اسمبلیوں میں پہنچے ہیں اور جس طرح ان کی وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے سہارے سے حکومت نہیں بنائیں گے تو یہ بھی پوری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے جن کو قاتل کا جن کو ڈاکو کا انہی کے سہاروں سے حکومت بنائی گئی اور انہی کی دشاشیوں پہ آج ان کی حکومت چھڑی ہے اور پھر وہ جو بڑی معیشت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ان پانچ چھے مہینے کے اندر میں میں یہاں پہ کہوں کہ آپ لوگ بھی جن کو قاتل کہتے تھے قاتل لیگ پھر ان کے ہی سارے آپ اسی ایوان میں بیٹھے تو یہ تو اسٹنڈر ہے پاکستان پیپس پارڈی بھی ان کو جو ہے ڈیپٹی پرائی میسٹر دیا آپ نے چھوڑری صاحبان کے آسرے اور متحدہ تو آپ تو چلے نا آپ نے بھی حکومت بنائی بات یہ کہ ہم لوگ برے تھے پی ایم ایل این بری تھی ہم سب کرپ تھے ہم سب کچھ تھے نا یہ تو بہت اصول پسند و نیا پاکستان لے کر آئے تھے ان کی تو بہت باتیں اور دعوے تھے جو انہوں نے دھرنوں کے دوران اور جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ جو انہوں نے باتیں کیوں تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے برا بھلا کہا اور خود ریاستیں مدینہ کی بات کرتے رہے آج جو کچھ جناؤنے واقعات ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر سر شرم سے جھک رہا ہے پورے دنیا اقوان عالم میں پاکستان کا جو سانیہ تاویی وال ہوا اور اس کے اوپر جو ان کی ریپورٹ اور جس طریقے سے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ سب کے سب ریس کا ڈھیر ثابت ہوتے جا رہے ہیں تو اس چیز کو تصریم کر رہی ہیں کہ راو انوار کے سانیہ نے بھی سر جھکا دیا تھا اس پوری قوم کا دیکھیں گی سب سے پہلی بات یہ کہ راو انوار نے اگر غلط کیا تو پیپرز پارٹی کوئی ان کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کھاٹی ان کو حدکڑیاں بھی لگی ہیں وہ حوالات میں بھی گئے اور اس کے بعد وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں مگر بہدر بچے کا بچے کا ایوارڈ جو ہے بہدر بچے کا ایوارڈ بھی تو آصفلی زرداری صاحب نے دیا تھا یہ بہت ہے کہ آپ اتنا بڑا سانیہ ہو جائے اور راو انوار کے پیچھے چھپنے کی یا مارڈل ٹاؤن جیسے زناؤنے وارکیات کے پیچھے چھپنے کی کوئی چیز کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا صحیح کیا کیا یہ صحیح ہے جس کو آپ چھپنے کی کوئی چیز کر رہے ہیں راو انوار کے اور یا مارڈل ٹاؤن جیسے سانیہ بہترین سانیہ وہ بھی تھا اور یہ اس سے بھی بہترین ہے اور آپ اس کا موازنہ یہ کیا جا رہا ہے راو انوار کے پاکستان ٹیپس پارٹی نے کہا کہ جی راو انوار نے بہت اچھا کام کیا نہیں نہیں مگر میں نے کہا علیم عدل شیخ صاحب بھی کہے رہے ہیں مگر یہ بھی تو تیہ ہے کہ اس وقت بہدر بچے کا لقب کو دیا گیا تھا نا ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے آج بھی تو انہوں نے کہا کہ دہشتگردی دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا مصطب دہشتگرد یہ بھی تو انہوں نے کہا نا کیا مرنے والے دہشتگرد ہیں کیا دہشتگردوں کو اس طرح مارا جاتا ہے وہ تو ویڈیو سوشل میڈیا کی مہربانی اور ویڈیو اس کی کہ جو یہ بے نقاب ہو گیا نہ جانے کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بننو جیل سے کس طریقے سے دہشتگردوں کو رہا کر آیا گیا اگر ہم یہ کہیں کہ نشال خان کو جس بے دردی سے ایک ہونیار طالب ان کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کے قاتلوں کو سزا دی گئی کیا ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بات غلط ہے کہ ہم اگر کہیں ایک غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ڈھال بنا کے اپنے آپ پر ہم سیز کریں بلنو آپ سے ہی کریں مگر آج بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے منی بجٹ کے حوالے سے کہ دیکھیں جی یہ حکومت کی لیکن آپ چھے ماہ سی کچھ کر دی دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ناقابل تلافیس ملکی معیشت کو نقطان پہنچایا ہے اسٹیٹ بینک کے خود ریکارڈ سے مطابق کہ کتنے بلین روپیز جو ہیں آپ سے باہر چلے گئے ہیں برامداز میں کرنی ہوئی ہے آپ کے سٹاؤ کے سٹین سے سپونے تین گروپے نکلتی اور آج ہی آپ اس بات کی تعریف کر رہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا اور آج ایک اور ملی بجٹ کیا یہی نیا باکستان ہے کہ ہر سیمیسٹر سسٹم لگا ہوئے کہ ہر سیمیسٹر پہ ایک نیا بجٹ آئے گا جس کی اندر بستوں سے دینے کے دوسرے اوپر بھی ٹیسٹ لگا دیا جائے گا تمام آئیٹمز جو کہ موبائل آج سچی ضرورت ہے ان کے اوپر بھی ٹیسٹ لگا دی جائے گا حقیقت ہے کہاں غریب جو ہیں یہ تو چیزیں امیر لوگ خریدتے ہیں گریب کہاں خریدے گا اچھا موبائل اگر کاسمیٹک کا سامان کہیں تو وہ بھی امیری بندہ خریدے گا مگر یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بات تو ہے کہ لوگ تو کھانے میں بچارے پریشان ہیں تو وہ کہاں پہ کاسمیٹک کا جا کے سامان خریدیں گے موبائلیں خریدیں گے تو یہ تو گریب کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ ٹیکس تو آپ اور آپ سے علاوہ جو لوگ ہیں جو عرب پتی ان کے اوپر ہیں موبائل جو ہے کیا کسی غریب کی ضرورت نہیں ہے یا دودھ جو بچے پیتے ہیں وہ غریب کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا یا وہ اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سے ٹیکس نگایا جائے شیخ صاحب جواب دیں گے رسپانس کریں گے آپ جس کی کم سے کم تنخواہ تیرہ ہزار پنزہ ہزار سے ہے میڈم علیم عادل شیخ صاحب ہیں سٹوڈیو میں میں ان سے جواب کیونکہ آپ نے بڑے اہم نکتے اٹھا دیئے ہیں شیخ صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ بڑی باتیں کی انہوں نے صاحبال میں صاحبال میں جیسے ہی واقعہ ہوا بغیر سپریم کورٹ کے نوٹس کے یہاں تو کہتے ہیں کہ سو جوتوں کے ساتھ سو پیاز بھی پہلے تیار ہوتی ہے ان کے لیے بات یہ ہے کہ ہر کام انہوں نے سپریم کورٹ کے نوٹس پہ کیا بات یہ کرتے ہیں راو انوار کی تو راو انوار کے اوپر یہ انہوں کے چیرمین نے کہا تھا وہ چیرمین نے کہا تھا سندگا بہدر بیٹا ہے اچھا نہیں اسی وقت کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا راو انوار کا اس کے بعد اس شہر کے اندہام میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ رسائبال کا واقعہ جتنی مضمت کی جائے کم ہے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے لیکن فوراں گورنمنٹ ایکشن میں آئی جی آئی ٹی بنی ریپورٹ بنی اور کسی کو ریسکو نہیں کیا گیا راو انوار کی طرح ایڈیشنل آئی جی فارغ ڈی آئی جی فارغ ایس ایس بی فارغ جتنے اہلکار تھے وہ جیل میں اس میں چاند کر دیا گا ان کو بخیر کسی اس کے یہ بات میں جب جی آئی ٹی کیا پہلے تو آپ خود ڈیفینڈ کرتے رہے پیڈر منسٹر کرتے رہے اور انہوں نے فیاضل حسن چوان نے کہا دہشتگردوں کے بھی بچے ہوتے ہیں اگر مارے گئے تو وہ بچے ہوتے ہیں کچھ بھی کیا لیکن فائنل یہ ہوا میں کہتا ہوں غلط کیا جو بیانتیں ہم نے دیا غلط دیا اگر کسی نہیں بھی دیا وہ نہیں دینے چاہیئے تھے ہم غلطی تسلیم لے کے آج بتائیں پہلی دفعہ کچھ ہوا مشالخ نے خان ہوا تو اس کے قاتل لٹک گئے جا کے انہوں نے سزائے ہو گئی یا انتظار کے قاتل ابھی تک دندر آتے پھر رہے ہیں پولیس والے ہیں انتظار کے قاتل مقصود جو اشارے فیصل مارا رہا گیا اس کو پہلے ڈاگو بنایا پھر بیچارہ پولیس والے مارا اس کو پھر ایف ای آر گڑ گئی اس کے بعد عمل بچی اس کا کیا قصور تھا اس شہر کے اندر پولیس کی گولیوں کے ہاتھوں چلے گی رقیب علاقے کا تعلاج تک بھی پھر ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہو دو دن پہلے کرنگی میں بات یہ ہے ریسکیو کر کرنگی میں آپ کے دو پولیس والوں نے ایک اس کو مار دیا بیچاری خاتون زخمی حالت میں پڑی ہے اس کا پریگننٹ بھی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اس پہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہاں کو ٹھیک ہوا اور ٹو ٹرٹی نائن پولیس مقابلے میں لوگ مارے گئے شہباز شریف کے دور میں ایک کسی کے ساتھ کوئی پکڑا نہیں گیا کوئی نہیں گیا بوکسر ٹائم لوگ بھی وہاں تھے موڈل ٹاؤن ان کے جو ہے نا بھائی تمہارا بھائی میرا بھائی شہباز شریف نواز شریف آج میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ ساتھ بیٹھ کے ان کے تعلیم بجاتے ہیں موڈل ٹاؤن کا حساب ہے کون دے گا موڈل ٹاؤن کا حساب بات یہ ہے ایک کوئی ایکشن ہوا ریزلٹ ہوا افسران کے خلاف ایکشن ہوا فارغ ہوئے جیل میں گئے الحمدللہ اس کے بعد سب کو اعتماد ملیا قوم کو اپن لی پرائم میسٹر ایکشن میں ہے سی فنسٹر موقع بھی پہنچا راو انوار نے بندے مار دی ایک تیم پہنچا اتنے بڑے بڑے واقعہ ہو جاتے ہیں مرسل پرائم میسٹر نے بھی دوسرے دن لیا ایکشن اگر لیا جائے تو دوسرے دن جب میڈیا پہ یہ چیز آئی ہائی لیڈ ہوا تب جا کے پرائم میسٹر کو پتہ لگا نہیں جی آپ نہیں سمجھ رہے سارا غلطی پہ ہے اسی دن اسی دن سیم دے شام کو وہ میاں والی سے سی ایم صاحب پہنچے تھے تو اسی دن ایکشن ہوا تھا آپ کی انفلیشن نہیں انہوں نے ٹویٹ یوں کیا ہے ٹویٹ کبھی بھی کر دیں نہیں نہیں دیکھیں ٹویٹ ایکشن نہیں ہے ٹویٹ تو انہوں نے کہا تھا میں افسوس میں افسوس ہوں یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے ٹویٹ کبھی بھی ہو سکتے لیکن جب ہی ہوا تھا انہوں نے ایکشن لیا وزیراعلا سے کہا تھا آپ خود جاؤ اور وزیراعلا میاں والی کے جلسے سے ٹھک وہاں پہنچے تھے ان سب سے ملے تھے میں سمجھتا ہوں دیکھیں اور دوسرے بعد انہوں نے کہاں سے کہاں ملک کو پہنچا دیا ان سے سوال تو پوچھے پچاس بچے تھرپارکر میں جو مر گئے ایک مہینہ نہیں ہوئے ابھی جنوری کا ایک مہینہ پورا نہیں ہوئے کیا ہو گیا ان کو پچاس بچوں کو تھرپارکر میں ان کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہو ہسپتال میں پورے سندھ میں دوائیوں کی کھوٹ ہو چکی ہے سب کو پرچیاں بھار سے لکھے دے رہے ہو کیوں کر رہے ہو زندھ کے اندر کتابیں نہیں مل رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں علیوہ عزی شاہد صاحب کیا بجیٹ پہ تو آپ بات کریں کہ بچوں کو بیوت پینے والی بچے جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ٹیٹس لگا رہے ہیں کیسے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ابھی مہینہ نہیں ہوئے ہزاروں بچے جا چکے اس مہینے میں پچاس سے زیادہ ففٹی ور بچے آج کی تاریخ میں ان کے لئے ہم نے کیا کیا ان کے لئے جو آرو پلانٹس لگنے تھے وہ پیسے سارے جائٹی میں چلے گئے ان آرو پلانٹس کے پیسے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں او جے کے یار کوئی حد ہوتی ہے اگر آپ جواب دیں پچاس بچوں کا کم سے کم جو آپ اس مہینے کے جو ہے جو بچے علاق ہوئے ہیں شخص آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جائٹی بنانے کے علاوہ کوئی آپسین نہیں ہے بچوں پہ بھی جائٹی بنا دیں جی آئیٹی کہاں سے آگئی بتا دینا آپ کسی بھی ہزیلے میں چلے جائیں کسی بھی ہزیلے میں چلے جائیں اور روز آنا دیکھیں کہ کتنے بچے ماں سے صحتیاب ہوتے ہیں اور کتنوں کی ڈیت ہوتی ہے اس طرح اگر لے کے چلے جائیں تو کپک کے اندر نہ جانے کتنے بچے مر رہے ہیں تو یہ تو باس ملد ہے کہ آپ کے حساب رکھ رہے ہیں وہاں بچے اگر کہہ سے اخلاف ہے تو بچے نہیں جیسے بڑے مریں گے بچے دودھ پیتے ہیں بچے اگر ہیں تو یہ سب سے معلوم ہے کہ وہاں کی کم عمری کی شادی ہوتی ہے وہاں پر ساری سیسیمیٹیز اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کسی گورنمنٹ نے دیئے آج سویب نہیں نہیں کا رونا لگا کے آپ نے جو قوم کو بے وقوف بنایا قوم کی آنکھ کھل چکی ہے قوم نے دیکھ لیا کہ آپ نے کس طرح اس قوم کو بے وقوف اور جھوٹ بول کے آپ نے کیا لیکن کو یہ جو پچاس بچے مرے ہیں پی ٹی آئی کو لے کے دوبیں گی بددوائیں ان کی نہیں پچاس بچے کہیں نہیں پچاس بچوں کے آپ حساب کر رہے ہیں تھر کے اندر کے آپ بتائیں کہ کون سے علاقہ ہے جہاں بچوں کی ڈیٹ نہیں ہوتی اموات نہیں ہوتی یہ تھر کا صرف لے کے بیٹھیں کیا کے پی کے میں یا کراچی میں یا پاکستان میں کہیں اور بچوں کی اموات نہیں ہوتی یہ ایک مجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج کھر کے اندر کتنے بچوں کی ڈیٹ ہوئی ہے آپ بتائیں ایسے لوگوں سے بات کیا کریں جنہیں احساس نہیں ہیں جو وہاں کے آج میڈکل سوچ نہیں ہیں جن کو بلکل احساس نہیں ہیں ان لوگوں سے کیا بات کریں ان کی بس کے ساتھ مر چکے ہیں انہوں ہوتا ہے مال کپے بہتری نمی چلے بہتری نمی کام کر رہے ہیں چلے بہت شکریہ پاکستان کا آج کل مال کپے اچھا مال کپے بریکہ کا جا رہا ہے مال کپے پہ بھی بات کریں گے کہ مال چاہیے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کس کو چاہیے ان کو کیسے نظر آ رہا ہے کہ مال کپے ایک بار فیرک و شامدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں مال کپے کی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو یعنی کہ مال چاہیے مال چاہیے پاکستان پیپرس پارٹی پر علیم عدل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیا بات کریں کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے اس ملک کا اس صوبے کا تھر کا دیگر جگہوں کا ہاسپیٹل میں حالات خراب ہیں جو اس وقت آپ علیم عدل شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بلکل پچاس بچوں کی ڈیتھ ہے تھر پارکر میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگ چلا رہے ہیں ہاسپیٹل میں بلکل نظام درم برم ہے دوسری طرف پاکستان پیپرس پارٹی ہر طرف اچھا کا راگ گاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تیسری طرف سندھ میں ترکیاتی منصوبے ہاسپیٹل نائیس ویڈی دیگر ہاسپیٹل تھر پارکر میں میں بھی گیا کیونکہ اونیر کہوں گا نائیس ویڈی مٹھی میں تو اچھا کام کر رہی ہے اس وقت جو اچھی چیز ہے کم سے کم اس کو سارانا چاہیے ایسا نہیں کہ ہر چیز خراب ہے مر جہاں نہیں وہاں پہ نشائنگی آپ کا میرا فرض ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تو ہاسپیٹل کچھ اچھے بنائے ہیں انہوں نے دیکھئے مغیری صاحب نائیس ویڈی کی اگر بات کرو نائیس ویڈی کا پہلے خود یہ بتاتے ہیں کہ چالیس کروڑ بجٹ تھا ہوئی یہ تقریقے کہتے ہیں کہ تیرہ کروڑ عرب کر دیا ایٹ پائنٹ نائن سیکس بلین ہے ساڑھے پہ تک پونے نو عرب روپے کا بجٹ ہے اس وقت نائیس ویڈی دس عرب کے کرزے میں ہے اس وقت آج کی تاریخ میں نائیس ویڈی دس عرب کے اتنے عربوں روپے ہونے کے بعد لاجبہ اتنا تو کرنا ہی چاہیے اور اس کے بعد ساٹھ ساٹھ ستر ستر لاکھ کے اوپر انہوں نے تنخواہوں پر بندے رکھے ہوں پتا ہے آپ کو ندیم کمر کی تنخواہ ساٹھ لاکھ روپے نویت کمر صاحب کا بھائی ہے ندیم رزوی کی تنخواہ پچپن لاکھ روپے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے دس دس لاکھ روپے کے پروفیسر تھے ہیں ساتھ ساتھ لاکھ کے لوگ ہیں مطلب بجٹ تو ہے بھائی ساٹھ لاکھ اور اس کے بعد ساٹھ لاکھ تنخواہ بھی ہے یہ ساٹھ لاکھ سے کتنے ہزار مریضوں کے سٹینڈ لگ سکتے ہیں کتنے ہزار لوگ کے اور ہر بندے کو تو نہیں لگ رہا نا اس ساٹھ لاکھ سے مطلب اور اس کے بعد جو مریض وہاں اوپی ٹی میں دیکھا جاتا ہے اس کے اندر ان کا شیئر بھی موجود ہے پرائیوٹ کلنک بھی کرتے ہیں مطلب انہوں کے لوٹا لگی ہوئی ہے نا ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے ایک ٹرسٹ بنا کے آج تک پوچھنے والا نہیں ہے ٹرسٹ کے نام پہ ٹرسٹ بنا دیا اس کا اختیار اس کا پرائیوٹ اکاؤنٹ کھول لیا انہوں نے بات ہے میں کہہ رہا ہوں این آئی سی و ڈی میں چلو بہت سارے لوگ علاج ہو اللہ انہیں خوش رکھے ٹھیک ہے نہیں لیکن سب سے بڑا سکم بھی ہے این آئی سی و ڈی نکلے گا دیکھیں گا آگے چل کے لیکن چلو اس پہ ہم بات نہیں کرتے بات کہہ تو اس کے علاوہ بھی نہیں کیے دو ہزار عرب سے زیادہ کی ای ڈی پی ہے اس ای ڈی پی میں انہوں نے تقریبا پیتے سے چالیس پرسن انہوں نے کرپشن کی ہے ایک سو انتالیس کے قریب ٹھیکے دارے ٹوٹل ریوالو کرتے ہیں وہی سارے دپارٹمنٹ میں ان کے لیے جالی ایکاؤنٹس میں وہ پیسے ٹک بیک ٹرانسفر کرتے ہیں ون تھرڈی نائن کونٹریکٹرز ہیں پاکستان میں سندھ میں صرف اور اس کے اندر وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ سبسیڈی دینی ہے انور مجید کو دینی ہے سبسیڈی مطلب ہے کہ غریب ہاری کے لیے ملتی ہے ابھی سکھر میں کوئر کیس نکل آیا ہے جی آئی ٹی چلتی چلتی سکھر پہنچ گیا سالے پر پہنچ چکی ہے وہاں کسانوں کے نام پہ پچاس اکاؤنٹ اور رکل آیا ہے پتہ نہیں کتنے پچاس کروڑ کتنے ماں دے دی ہیں بات ہے شگر میں بیجنی ہے ایک سیڈ کہتا ہے تیز کروڑوں دے دو کہتے نہیں ہے انور مجید کو دینی ہے بارہ کروڑ کے اندر یہی مسٹر کلین مسٹر سو کال کلین چیف منسٹر اف سندھ اگر باردانہ باردانہ چاہیے تو وہ بھی انور مجید باردانہ چاہیے انور مجید کو پلاسٹک بطا ہے انہوں نے خطر کر دیا انور مجید اوپر جاتا گیا سندھ نیچے جاتا گیا سندھی نیچے جاتا گیا اب ان کو دیکھئے گا سندھ کے عوام ان نکلیں تو صحیح اور کہتے ہیں ہم نے بھٹو کی پارٹی میں بھٹو کی پارٹی تھی چار صوبوں کی گرداری کی پارٹی ہے چار ڈیویجنز کی آگے چل کے چار زلو میں رہ جائے تو خریمت ہے اور اس کو بڑی کامیابی کہتے ہیں بھائی چار صوبوں سے چار ڈیویجنز تک تک پہنچا دی مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت سندھ نے زیادہ ووڈ دیا نا سندھ کی بات کر رہے ہیں تو کہہ دو نا صوبے میں اگر ہم نے کار کر دیا کیا مقامی پارٹی ہے کیا مقامی پارٹی ہے بدول دیں آج سے کہتے ہیں کہ ہم سندھ کی پارٹی ہیں صرف وہ کلیم کرتے ہیں قومی پارٹی قومی پارٹی ہے خاک قومی پارٹی ہے چار صوبوں سے نکل دی ہے بارو خفضل صاحب ایک تو یہ طے ہے کہ پھر لوگ انتظار کریں جن جولائے میں پھر دوبارہ بجٹ کا کہ دوبارہ کچھ نہ کچھ ہوگا اس بجٹ سے آپ پرومین ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جیسے شایدہ ریمانی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دودھ جو بچوں کا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دی موبائل پہ جمع مانا کے ٹیکس لگا دی دوسری چیزوں پہ جو ہے کاسمیٹک کی چیزیں اس پہ ٹیکس لگا دی گاڑیوں پہ ٹیکس لگا دی تو یہ چیزیں تو چلو ٹھیک ہے سمجھ سے باہر ہے مگر جو عام غریب ہے اس پہ تو اثر پڑے گا دے سر دیکھئے عام غریب ابھی آپ نے خود ہی پہلے کہا تھا کہ اب بڑی گاڑی جو ہے وہ غریب آدمی لے گا کہ موبائل بڑے بڑے موبائل جو ہے غریب آدمی لے گا انہوں نے کہا جی کہ غریب بھی موبائل لیتا ہے تو انہوں نے جو تیس ڈالر کا موبائل ہے تین ہزار والا اس کے اوپے صرف ایک سو پچاس سوپے سیل ٹیکس لگایا ہے which is nothing ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں تو ایک ایک بندے کے پاس چھے چھے چارچا تو موبائل ہیں کیا ایک موبائل سے گزارا نہیں ہو سکتا آپ کا ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں لفشیریس بہت چیز ہے ہر چیز کی کہ نہیں میں پاس چھے موبائل چاہیے چار نمبر چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اکانومی کو اثر نہیں پڑے گا جتنی بھی انہوں نے بجٹ میں جو باتیں کی ہیں اس سے کسی غریب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا that is for sure میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے actually یہ totally business friendly ہے جس میں انہوں نے incentives دی ہیں بزنس کو duties کم کی ہیں تاکہ economy کی growth ذرا بڑے آگے بڑے کچھ ٹھیک ہے نا یہ جو منی بجٹ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو پہلا بجٹ آیا تھا اس میں اگر کچھ خامیات اس کو دور کرنے کے لیے اس قسم کی اسلاحات کرنا ضروری ہے کہ اس بجٹ کو تھوڑا revive کیا جائے اس کو تھوڑا revise کیا جائے اس کو اور جب تک نیا بجٹ آئے گا یہ گورنمنٹ پھر اپنے حساب سے اس بجٹ کو بنائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اس میں اس منی بجٹ میں بھی exporters کے لیے کوئی ایسا incentive نہیں دیا گیا ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کو جب تک exporters کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے ایکنومی گروہد ہو تو ہمارے پاس ٹیکس بڑھانے کا اس وقت وہ نہیں ہے ہمیں ٹیکس بڑھانے لوگ کو لے کے آنا ہے ٹیکس بڑھانا ہے اور ایکنومی گروہد کرنے ہی ہم کو ایکنری علیہ مادشاک صاحب واقعتاً آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے عوام کے بیچ میں تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ ویلکم کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ پیپس پارٹی کے لوگ جا کے تو دکھائیں حسن کے مختلف عضلہ میں لوگ پوچھیں گے ان سے مگر آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے پڑی امیدیں دکھائیں تھی ان پر پورا نہیں اتر رہے ہیں اگر ہم نے تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل جائے دیکھ چھ امینے میں کچھ نہیں ہوتا وعدے کریں وعدے کی تکمیل کے لیے ڈیو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو لوگ ہمیں ٹیمارٹر پا رہے ہیں اندیں ماریں گے اور ہم ہمیں تیار رہنا چاہیے لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ ڈیریکشن ہماری ٹھیک ہے ہمارا لیڈر کرپ نہیں ہے ہمارا لیڈر محب وطن ہے وہ خود ٹھیک ہے اللہ کرے گا اور یہ بہتری ہوگی لیکن ہمیں ایک ٹائم چاہیے دیکھیں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے آپ شو شروع کرتے ہیں اس کو بھی ریٹنگ آنے میں ٹائم لگتا ہے تو میں ٹائم دیجئے انشاءاللہ قوم کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ عمران خان کے بعد آپ کو ملک میں لیڈر بچا نہیں چور اچھا وہ کٹھے ہو گئے ان کا الائیس ہو گیا بڑی جانب وہ بڑے نعرے لگاتا ہے بلاول بھٹو عمران قدم بڑھاؤں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نے کہہ اپنے پاس ادھر ہی جاؤں تمہارا ایک کٹھے ہو جاؤں ہمیں کسی کے ساتھ پاکستان کے امام فاروق عفضل صاحب آپ کا بھی پوچھ شکریہ شاید رحمان صاحب آپ کا بھی پوچھ کہ آج بجٹ اور خاص طور پر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی تہہے کہ آپوزیشن جو بھی کام کرے مگر علی مادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارے جو قائد ہیں ہمارے جو ملک کے وزیراعظم ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے کہاں تک لے جائیں گے اس پہ آپ بھی سوچئے گا میں بھی سوچتا ہوں آفتابور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ